بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام ملک بتائیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ یورپ کا راستہ دے دے یورپ سے آگے فردر اچھی کنٹریز میں چلے جائیں آپ وہ ہو جائے یا پھر آپ کینیڈا بغیرہ میں بھی اڈجیسٹ ہو جائیں اور اس کے لیے کینیڈا جیسے کنٹری ہے وہاں سے کبھی بھی اگر آپ کو فیس بک کے اوپر کہیں پر بھی یہ اشتہار آ جائے کہ ہمیں سو بندے چاہیں ہیں کوکوکولا کمپنی میں چاہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ جھوٹ ہوتا ہے اس پر ادبار مت کیجئے گا ان کینیڈا ٹائپ کنٹریز آپ کو پھر اپلائے آپ کو پھر اپلائے پھر اپلائے اور جو پولینڈ ہے پرتوگال ہے کچھ ایسی کنٹریز ہے جہاں پر آپ کو پھر اپلائے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں آج اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹری چھوٹی ہے یہ یورپین کنٹری ہے قیمتی کنٹری ہے بلکل یہ زیادہ اپلائی نہیں ہوتی اس لیے اس کا ریشو اچھا ہے اور اس کی سیلری جو ہے وہ چند اچھے ممالک میں سے آ جاتی ہے تو اور اگر آپ قابل ہوں تو آپ کو سیلری اس سے اوپر چلے جائے گی ایوریس سے اوپر چلے جائے گی دلیٹ گناہ بڑھ جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ ہائی سکیلڈ برکر ہوں گے تو یہ آپ کو سر آنکھوں پر رکھے گی آپ کو میں بتا دوں سر آنکھوں سمراد یہ بھی ہے کہ آپ کا جو لیبر مارکیٹ امپیکٹ ٹیسٹ ہے وہ بھی نہیں ہوگا آپ کو ڈائریکٹ آفر لیٹر آئے گا اور اسی پر آپ کو جوب دے دی جائے گی اگر آپ فال کرتے ہیں ہائی ڈیمانڈ میں آپ کہتے ہیں کہ میرا چک کریں مثال درم آپ کو میں ہائی ڈیمانڈ میں آتا کی نہیں آتا تو وہ کام میں آج آپ کو دے دوں گا آپ میں خود چک کرنا ہے آپ کو لیس دے دوں گا آپ کو میں نام بتا دوں گا آپ کو میں اوفیشل اس کی لنک وہ شنڈ کر دوں گا میرے فرسٹ کمنٹ سے لے لینا ٹھیک ہے نا وہاں سے لے کر سرچ کر لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس ہائی ڈیمانڈ میں آتے کی نہیں آتے اگر آپ ہائی ڈیمانڈ میں آتے ہو تو you don't need any labor market assessment اور اگر آپ اس میں لیس میں نہیں ہو then you have to go by labor market test ٹھیک ہوگئے جی یہ فرق ہے اب یہاں پر آجائیے آپ سکرین کے اوپر دیکھتے رہیے میرے ساتھ تاکہ آپ اس سمجھ میں آتا رہے تمام چیزیں اور یہاں پر یہ کہ ہم شروع بات وہی سے کر لیتے ہیں کہ type of Lithuania کی جو work permits ہیں اس کتنے قسم کے ہیں اگر آپ high skilled worker ہو جو کہ لیسٹ میں آپ کو آج دینا لگا ہوں اس ویڈیو میں تو وہاں پر آپ کو ملے گا European Union Blue Card جس کے بڑے فائدے ہیں ٹھیک ہے نا آپ تصور کر سکتے ہیں یا کوئی کسی بھائی نے ویڈیو بنائی ہو تو دیکھ سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو EU Blue Card کے فوائد پر کبھی چھوٹی ویڈیو میں اس کو میں ایجسٹ کر دوں گا آپ کے اواز پر فائدے آ جائیں گے work visa intra company transfer اگر آپ کی company ایسی company میں آپ کام کرتے ہیں جو انڈیا میں ہے پاکستان میں ہے بھڑان سری لنکا بنگلہ دیش کے ہی پر بھی ہے اور اس کا تعلق لیتوینیا سے ہے تو وہ آپ کو intra company transfer کر سکتی ہے work permit from employment in Lithuania آپ کو وہاں سے hiring آ سکتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس job offer آگئی ہے یا پھر season work permit یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے season work permit کے لیے دماغ پر رکھیے گا وہاں پر company آپ کو hire نہیں کرے گی وہاں پر ٹھیکی دار help آپ کو hire کرے گا contractor آپ کو hire کرے گا اور وہاں پر سو بندے ڈڈ سو دو سو بندے جائیں گے اور اس کے بعد تین مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے وہ وہاں پر کام کریں گے اور they will be called as a seasonal worker وہ شاید کھیتی باڑی میں help کریں فارمنگ میں help کریں پیکنگ میں help کریں پیکنگ میں help کریں یا جو بھی ہوگا ایک مخصوص period کے لیے وہ جائیں گے اور لیٹھینی میں ٹائنگ گزاریں گے اور لیگلی وہاں پر جائیں گے لیگلی واپس آئیں گے دوبارہ ہو جا سکتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی راستہ بنا لیا ہے تو راستہ بنانے میں کوئی پرویلم نہیں ہے آپ راستہ بنانا بنا سکتے ہیں اچھا اب نیچے آجائے یہ blue card کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے کیا ہم اس کو پڑھیں گے حیفاظ کیا ہونا چاہیے ایک employer ہونا چاہیے اور آپ کو جو salary دی جائے گی نمبر چار پہ کہہ رہے ہیں وہ 1.5 times زیادہ ہوگی یعنی کہ مان لیجئے کہ اگر وہاں پر average salary چودہ سو روپے ہے تو آپ کو اکیس سو ملنا شروع ہو جائیں گے یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس میں لسٹ کہاں سے آئے گی لسٹ میں دوں گا آپ کو انٹرا کمپنی ٹرانسور میں نے کہا آپ کو مل سکتا ہے وہ آپ کو میں بتا دیا season work permit آپ کو میں انٹ فارم کر دیا اس کے لئے apply for lithium work permit کے لئے آپ کو obtain کرنا ہے work permit اس کے بعد locate کرنا ہے lithium embassy میں آپ نے اس کو case ہو ڈالنا ہے اس کے لئے fill out application کرنی ہے application اگر آپ privately خود apply کر رہے ہیں تو آپ نے خود ڈالنا ہے اگر ہم سے کروانا ہے تو پھر ہم آپ کو کر کے دیں گے collect all required documents آپ کے تمام documents آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے educational documents آپ کے FRC تمام چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے diplomas, degrees, experience letters and everything must you have attend the appointment appointment کو attend کیجئے اور اس کے بعد answer کا انتظار کیجئے یہ ہے process after you enter Lithuania کیا کرنا ہے آپ کو simple سی بات یہ ہے وہ process جو ہے وہ وہاں کا جو counselor ہوتا ہے آپ کا assistant دیکھا آپ کو آپ کا lawyer آپ کا consultant they will help you out کیونکہ آپ کو کیا پتا کہاں جانا ہے they will help you out company will help you out Lithuania work visa requirement long stay visa application form you can usually find application form online on the migration department website just click on the type of visa you want to apply جو بھی visa apply کر رہے ہو صرف اسی کا form download کرنا hair and there مت دیکھنا وہ تمام چیز چلتی رہیں گی صحیح apply کرو گے تو جواب آپ کو دیں گے اگر آپ نے غلط apply کیا تو visa آپ کا reject کر دیا جائے گا اس کے بعد آگے mediation کے حوالے سے ہے invitation letter کے حوالے سے ہے work permit issued by Lithuanian labor exchange اگر آپ high demand میں نہیں آتے ہو جو list میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر اس میں نہیں آتے ہو تو پھر آپ کو Lithuanian labor exchange letter بھی چاہیے ہوگا sufficient means of substance اچھا آگے چلتے ہیں health insurance بھی چاہیے اور یہ تمام چیزیں جو basics ہیں وہ آپ کو چاہیے things to know about working in Lithuanian health insurance living cost living cost کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا تقریبا 800 سے لے کر 1400 تک لوگ خرش کرتے ہیں وہاں پر مگر کہتے ہیں کہ every salary ماں پر 1400 ہے تو وہ آپ اس کو bear کر لوگے لیکن اگر آپ high demand میں آگے تو وہ اکیس سو بائیس سو ڈھائی سر بھی جائے گی تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کو profit میں آ جائے گی اور آپ نے شروع میں ہی آپ کو ایسی salary مل رہی ہے کہ جو آپ کو فائدہ دے گی اب میں آپ کو لے جاتا ہوں آگے چلیئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ the professionals needed in Lithuania a list of the most in demand professionals یہ وہ لوگ ہیں جن کو market assessment نہیں چاہیئے تو یہاں پر آپ دیکھئے construction sector construction sector کے اندر کس قسم کے لوگ چاہئے construction sector میں کوئی چھوڑا ہے انہوں نے مجھے آپ یہ بتائیے گا آپ مجھے بتائیے گا اور آپ اپنے آپ کو اگر آپ construction field سے ہو تو آپ یہاں پر آ جائیے seven one 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 zero two سے شروع کیجئے وائن پروفائل بیلڈر سے لے کر شروع ہو جائیے کیا پلمبر کیا کارپینٹر کیا پلاسٹر والا کیا انسٹالر کیا پائپ فیٹر کیا نام آپ لیں گے کون سا نام لوں کون سا نام ویلڈر گیس ویلڈر مینوال الیکٹرک ویلڈر الیکٹریشن بیلڈنگ الیکٹریشن انسٹالر کیا نام ملوں تمام کے تمام جو ہے وہ یہاں پر دیئے ہوئے ہیں اوکے اس کے علاوہ آپ نیچے آجائیں انڈسٹری سیکٹر سے اگر آپ تعلق ہے آپ کا تو اپنے آپ کو لے آئیئے seven one one nine one one سے 59 سے جروع ہو جائیئے اور یہاں پر آپ کو تمام بہت چیزیں مل جائیں گی جو انڈسٹریل سیکٹر سے اگر آپ ہیں تو یہ بھی تقریبا 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 کم نہیں ہے اور کل ملا کے یہ بن جاتے ہیں ایک سو اکاون فیلڈز ہیں پھر آپ اگر سرویس ایکٹر سے ہیں تو یہاں پر آجائیئے اگر آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں اگر آپ ڈرائیور آف اینٹرنیشنل پیسنجر ٹرانسپورٹ وائیکل ہیں انٹرنیشنل ٹرائٹ ٹرانسپورٹ وائیکل اگر آپ اس میں بھی ہیں اگری کلچر فورسٹری اس میں اگر آپ ہیں تو وہ بھی تمام سامنا آپ کو میں نے رکھ دیا ہے تقریبا تقریبا ٹھوٹل ملا کے یہ ہو جاتے ہیں کوئی 163 اس کے بعد لسٹ آف پروفیشن ڈیٹ ہائی ایڈیڈ وائیلیو ویدہ لیک آف ایمپلائیز ان دہ ریپبلک آف لیٹنیاں ان کی اپنی کمیاں ہیں وہ آپ سے پوری کرنے چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کیمسٹ ہیں ہیڈ آف سپلائی یونٹ اور بلا 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 یہ لمبی لسٹ ہے یہ آپ کو مل جائے گی اپنے آپ کو اس میں سے جھونڈی ہے گرافک ریزائنر کمپیورٹر سسٹم انیلیسٹ ٹھیک ہے یہ تمام کام کمپیورٹر ریزائنر اگر آپ انجینئرنگ پروگرامنگ کمپیورٹر ایڈرے بیس کیا نام لیں گے آپ تمام کام مجھے تو لگتا ہے کہ چھوڑے انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے ان تمام کو آپ دیکھ لیجئے گا یہ تمام لسٹ جو ہیں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ نے اگر آپ اس میں آتے ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے ڈیل کرنا ہے آپ کو مارکٹ امپیکٹ نہیں چاہیے آپ صرف اور صرف apply as a foreign worker کیجئے مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آرہا تو اپنی انڈیڈ ٹھیک کر لو اپنی لنکڈین ٹھیک کر لو کم از کم اٹلیسٹ تاکہ آپ کی پروفائل تو ٹھیک ہو تاکہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو they will find out یا آپ شیئر کریں گے نہیں کریں گے تب بھی hiring ہوتی ہے ابھی تک یعنی کہ آپ سوچ لیجئے کہ ابھی تک تقریباً تقریباً کوئی میں نے میرا خیال ہے کوئی بارہ پندر سال پہلے اس کو دیکھا تھا ابھی تک مجھے offer آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو job چاہیے تو بتائیے ابھی تک ہم آپ کو یہ offer کر رہے ہیں تو اگر اور میری اچھی بھی نہیں ہے اتنی اچھی نہیں ہے indeed یا لنکڈین لیکن اس کے اوپر بھی offer آ رہی ہوتی ہیں تو آپ سے request یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی indeed لنکڈین ٹھیک کر دیں گے تو آپ پروفیشنل ٹھیک کروائیں اس کو بے شک ہزار دوزار دکھ ٹھیک کروائیں لیکن ایسا کر دیں گے وہ professional look اس کا آ جائے تو وہاں پر بغیر apply کیے بھی offer آتی ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے لہٰذا آپ اس کو دیکھئے اور اس کے بعد apply کرنے کے پروسیس میں دو طریقے سے کام کریں گے apply as a foreign worker in lifenia ٹھیک ہے یا پھر jobs in lifenia with sponsor visa یہ دو آپ google search کروا دیں آپ کے سامنے وہی companies آئیں گی جو اس platform پہ کام کرتی ہیں and you will be benefited انشاءاللہ تو باقی جو ہماری اگر help چاہیئے ہمارے پاس یہ program جو ہے وہ یورپ ورلڈ کا حصہ ہے ہم اس کو اس طرق سے مان لیتے ہیں کیونکہ جب ہم کریں گے لفینیا کو تو پھر اس کو نہیں کریں گے پھر ہم تمام شنجنس شیٹس کو کریں گے تاکہ maximize کیا جائے آج کل بہت مشکل ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ رشت لگ گئی ہے کہ آج کی اگر آپ یہ خبار کھول لیں مجھے نہیں پتا آپ بیوڈی کپ دکھیں گے لیکن میرے پاس 20 تاریخ ہے تو میں جب دیکھ رہا تھا تو امریکہ نے بولا کہ اتنا کبھی بھی ہم پر رشت نہیں لگا جتنا اب کی بار رشت لگا ہے اور وہ کہتا ہم ویزے دے رہے ہیں بڑی بات ہے اس طریقے سے مومالکس جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ویزے دے رہے ہیں because they know پاکستانی are good people وہ اس لئے ویزے دے رہے ہیں اور ہمارے لوگوں سے کسی کوئی شکایت نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں اللہ آپ لوگوں کے لئے آسانیاں کرے خوشحالی کے ساتھ جو آپ deserve کرتے ہیں آپ کو وہ ملے اگر آپ کو جو deserve کرتے ہیں آپ کو ملے تو پھر باہر چلے جائیں اگلی ویڈے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ